بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے ٹھک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھک تھاک الحمدللہ آپ سب لوگوں کی دعاوں سے اور آج کا vlog بھی میں باہر سے سٹارٹ کر رہی ہوں جیسا کہ آپ لوگوں نے thumbnail میں اور title میں پڑھ لیا ہوگا کہ آج میری youtube کی income آئی تھی اور میں وہی لینے کے لیے جا رہی ہوں actually میری youtube کی income تقریبا one week ہو گیا ہے آ چکی ہے میرے account میں show ہو گئی تھی وہ اور مجھے mail وغیرہ آ گئی تھی لیکن میں اس کے پاپا سے بول رہی تھی کہ مجھے لینے جانا ہے اپنی جو میری first earning ہے میری life کی اس کو میں نے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور پھر میں اپنی وائٹی فیملی کے ساتھ اس کو share کروں گی جو کہ میرے سب سے زیادہ اپنے ہیں اور جن کی help کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں جن کی liking کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں ان کے ساتھ میں share کروں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ میری feelings کیا ہیں اس time اور میں کیسا محسوس کر رہی ہوں i think کسی بھی وہ person ضروری نہیں کہ وہ female ہی ہو اگر کوئی male بھی first time اپنی earning اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہ بہت محنت کے بعد ملتی ہے تو آپ لوگ سوچ سکتے ہو جن جن لوگوں نے بھی کام کیا وہ محنت کی ہوئی ہے کہ جب first earning آپ کے ہاتھ میں آتی ہے بے شک وہ بہت تھوڑی سی ہو یہ youtube کی جو income میرے پاس آئی ہے یہ بھی بہت کم ہے بہت تھوڑی سی ہے اسی لئے میرے husband کہہ رہے تھے آپ کیوں نکلواری ہو اس کو card میں ہی رہنے دو اور اسی طرح آپ جو سے card use کرتے ہو ویسے آپ اپنا card use کرتے جاؤ لیکن مجھے تھا کہ میں اس کو پکڑ کے دیکھوں کہ میں نے یہ earn کیا ہے card میں جو سب کچھ ہوتا ہے وہ میرے husband add کرتے ہیں اور الحمدللہ انہوں نے بھی کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی میرا card خالی ہونے سے پہلے بھر جاتا ہے لیکن یہ میں نے نکلوا کے دیکھنے تھے کیونکہ یہ میری اپنی محنت ہے اور مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ یہ ہو جائے گا کیونکہ youtube جب میں نے start کیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہت difficult ہے بچوں کے ساتھ لیکن آپ کو youtube کی عادت ہو جاتی ہے اور جب آپ کو شوق بھی ہو تو آپ اس عادت کو اچھے سے نبھانا شروع کر دیتے ہو کوئی بات نہیں ہم manage کر لیں گے کچھ نہ کچھ کر لیں گے چلو شوق ہے اور time pass ہو جاتا ہے یہاں آپ اکیلے رہتے ہو تو آپ کا دل لگا رہتا ہے لیکن ابھی جب پچھلے one month اور two month سے میری ویڈیوز وائرل ہوئیں اور اس کے بعد مجھے امید ہو گئی کیونکہ آپ کو شوق ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی earning بڑھ رہی ہے اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ میری earning آئی ہے تو اس time جو میری feeling تھی میں first time سوچ رہی تھی کہ اپنی earning میرے ہاتھ میں آئے گی میں اپنے husband سے کہہ رہی تھی کہ میں اسے اپنے بچوں کے لئے gifts لوں گی آپ کے لئے کچھ لوں گی اپنے لئے plants لوں گی یہ کروں گی وہ کروں گی تو وہ خس رہے تھے کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کریں ایک بوری لے کے جائیں بینک میں اور اس میں بھر کے پیسے لے کے آئیں تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ یہ اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ پیسے آئے ہیں یا پیسے بہت تھوڑے آئے ہیں تو میں اس کا غم کروں یہ اس بات کی خوشی ہے کہ میری earning آئی ہے اور اب میں اپنے پیسوں سے اپنے بچوں کے لئے کوئی gift خرید سکتی ہوں اپنے پیسوں سے میں خود اپنے لئے کچھ کر سکتی ہوں یہ خود میں بہت بڑی بات ہے میں یہ بھی نہیں یہاں پہ کہوں گے کہ میں کامیاب ہو گئی کامیابی کے معنی میرے نزدیک کچھ اور ہیں یوٹیوب میں کامیابی جو ہے وہ آپ کو gradually ملتی ہے ابھی تو صرف پہلی سیڑی پہ قدم رکھا ہے میں نے یہاں تک کہ یوٹیوب کو monetize کروانا اور اس کے بعد یہاں تک پہنچنا یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے جو کہ پھر کبھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ یوٹیوب کے ایک جرنی ہوتی ہے جس میں آپ بہت کچھ سیکھتے ہو اور چیز گھر آنے کے بعد میں نے تھوڑی تیر اگین آپ لوگ کے ساتھ باتیں کی اور ان پیسوں کو اگین پکڑ کے دیکھا اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب افتار کی تیاری کرتے ہیں تو آج کل ہمارے گھر میں جو ہے وہ فرائیڈ آئیٹمز نہیں بن رہے جب بنتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو میرے ہزبن کہتے ہیں کہ کھانا ہی بنا لیا کرو کیونکہ فرائیڈ آئیٹمز ہوتے ہیں وہ ہیوی کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آٹا گوندہ اور آٹے میں میں نے ایک ٹرک آپ لوگوں کو دکھائی اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے کہ اگر آپ مشین یوز نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ دھونی پڑے گی پھر مجھے تو میں نے ہاتھ سے آٹا گوندیا تو ہاتھ سے آٹا گوند اچھے سے آپ اس میں آئل اور نمک ویرہ ڈال کے اور میں نے تھوڑی سی اجوائن بھی ایڈ کی تھی کیونکہ میں چکن والے پراتھے بناوں گی سہری میں تو وہ اچھے لگتے ہیں اور سوڑا سب میں نے زیرہ ایڈ کیا اس کے ساتھ تو آپ اس کو پانی ڈال کے تھوڑا سا گوندنے کے بعد رکھتے ہیں اور پانچ منٹ کے بعد اس کو دوبارہ جیسے گوندنا شروع کریں گے تو آٹا سیٹ ہو جائے گا آپ کو بہت زیادہ ٹپے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وہی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اور آٹا سیٹ تھا تو اس کے بعد میں نے اسے گوند کے تو رکھ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اپنا چکن بونلس تھا میرے پاس اس میں سارے سپائسز نمک حلدی سیرہ سوکہ دھنیا چاٹ مسالہ تکہ مسالہ اور تھوڑا سا پیپریکا پاورڈر ڈال کے میں نے اس کو دھن کے ساتھ پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اور میرے پاس کوئی بھی جو ہے وہ گرین جو دھنیا اور پودینہ تھا وہ نہیں تھا گھر میں تو میں نے جو فروزن کر کے رکھا ہوا تھا پودینہ اسی کو میں نے آٹ کر دیا ہے اس میں تو اس کی خوشبو ہو جائے گی اور یہ جو چکن ہے یہ آپ اس کو ملٹی کاموں کے لئے یوز کر سکتے ہو لائک آپ اس کے کباب بھی بنا سکتے ہو آلو ڈال کے چکن آلو کے اور آپ اسے روٹیوں میں بھی ڈال سکتے ہو پراتھے بنا سکتے ہو یا آپ اس کے سینویچ بھی بنا کے بچوں کو دے سکتے ہو تو چکن کو میں نے دہی کے ساتھ گلنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے فروڈ چارٹ بنا لیا ہے فروڈ چارٹ ہمارے گھر میں ڈیلی بنتی ہے اور یہ تو ہمارا چکن یہاں پہ ریڈی ہو گیا تو اس کے اندر میں ان چیزوں کو ڈال کے تو اچھے سے مکس کر لوں گی اسٹم کھانا بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بچا ہوا کھانا آپ سہر میں یوز کر سکتے ہو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ اب سہری کے لئے کچھ بنانا پڑے گا افتار کے ٹائم ملک شیک اور فروڈ چارٹ کھانے کے بعد آپ زیادہ کھانا تو نہیں کھا پاتے پاکستان میں جب لوگ ہمیں دعوتوں پر بلاتے تھے تو وہ نوٹس کرتے تھے کہ میں میٹھا نہیں کھاتی نہ گاجر کی کھیر جسے گجریلا بولتے ہیں نہ دوسری کھیر میں آوائیڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا زیادہ میٹھا لیکن وہ کہتے تھے آپ میٹھا نہیں کھاتے لیکن انہیں نہیں پتا کہ میں میٹھا اگر کھاؤں تو میں سوجی کا حلوہ کھاتی ہوں مجھے پسند ہے میں اکثر بنا لیتی ہوں جب میرا دل کر رہا ہوں میٹھا کھانے کا تو آج بھی میری انکم آئی تھی تو خوشی میں میں نے سوچا کہ چلیں آج سوجی کا حلوہ بناتے ہیں اور وہ تھوڑا سا میں بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے یا میرے ہزبن تھوڑا سا کھائیں گے بچے نہیں کھاتے زیادہ تو اس کو سیمپلی میں نے کافی سارا بٹر ڈال کے بٹر میں نے بعد میں بھی ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا اس کے ساتھ میں نے لائچی کے بیچ نکال کے سوجی کو اس کے ساتھ فرائے کر لیا اور جب سوجی فرائے ہو جائے گی تو آپ کو پتہ ہے چینی والا پانی ایڈ کرنا ہوتا ہے اور دیکھیں جی یہاں پر ایڈی ہو گیا میں نے بند کر دیا تھا کیمرہ بہت زیادہ اچھل رہا تھا تو یہاں پر میرے پاس ڈرائی نٹس کا پیکٹ تھا جس کے اندر چل گوزے ہیں بادام ہیں اور اس کے علاوہ کاجو ہیں اور ساتھ میں ریزنز میں ایڈ کروں گی چل گوزہ ویسے حلوے وغیرہ پہ کبھی ڈالا تو میں نے نہیں دیکھا لیکن ابھی اگر میں اس کو الگ کرتی ان ڈرائی نٹس میں سے تو کافی ٹائم لگ جاتا تو میں نے ڈال دیا اس کے اوپر اور اس کے علاوہ ریزنز میرے پاس الگ پڑے تھے تو میں نے انہیں سوک کر کے رکھ دیا تھا اور وہ تھوڑے نرم ہو گئے تو میں اس طرح سے اس کے اوپر پھیلا دوں گی اور یہاں پہ ہماری افطار جو ہے وہ ریڈی ہے میں نے ٹیبل پہ رکھتی تھی دونوں ڈیشیز اور ابھی ہم لوگ پہلے روزہ اس کے ساتھ کھول لیں گے اور اس کے بعد جس کو جو بھی ضرورت ہوگی بعد میں کھانے کے لیے وہ میں بنا دوں گی لیک میں نے ابھی اور اس کے پاپا نے بھی کھجور اور فروٹ چیٹ کے ساتھ روزہ کھول لیا اور اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے سب بچوں سے پوچھا کہ انہوں نے پراتھا کھانا ہے کہ سینویچ تو میں نے چکن لگا کے بنا دیتی ہوں تو سب نے کہا کہ پراتھا کھانا ہے تو یہ جو چکن کا پراتھا میں نے بنایا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑی سی کیچپ ایٹ کی تھی بچوں کے پراتھے میں اس سے تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بچوں کے لحاظ سے اور ہی نہینس ہو جاتا ہے آپ چلی سوس بھی لگا سکتے ہو کیونکہ میں چلی سوس کے ساتھ کھاتی ہوں یہ والا پراتھا لیکن میں اندر ایڈ نہیں کرتی میں صرف اس کے ساتھ کھاؤں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی پراتھا بن گیا تھا اور میں پراتھے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بناتی جا رہی ہوں اور سرف کرتی جا رہی ہوں اور یہ ہمارا دینر ہو جائے گا بچوں کا دینر ہو جائے گا کیونکہ ان کا روزہ نہیں تھا اور میرے ہزبن بھی ایک پراتھا کھا لیں گے میں بھی کھالی تھی ہوں کیونکہ میں نے بہت تھوڑی سی فروٹ چٹ کھائی تھی اور اس کے بعد سہری میں ہم اسی کو اگین ایزا پراتھا یا سینویچ جو بھی ہم بنانا چاہیں اس کا یوز کر سکتے ہیں اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ سہر اور افطار میں کیا کھا رہے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں جو روزے نہیں رکھ رہے ہیں اور آپ روزے رکھ رہے ہیں تو پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لئے کچھ بنانا اور پھر اپنے لئے کچھ بنانا اور جی یہاں پہ دیکھیں سب کا ہو گیا تھا تو اب میں اب اپنا کھانا کھا رہی ہوں اور ابھی میں آپ لوگوں سے لوں گی اجازت اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملوں گی آپ سے نیکس بلوگ میں تب تک لئے اللہ حافظ